پاکستان سے بھارت لوٹی انجو کو لے کر کے بڑی خبر ہے انجو کے بھارت لوٹنے کے بعد اب اس کے پاکستانی پتی نصر اللہ نے پرسکریات بھی ہے نصر اللہ نے کہا ہے کہ انجو اگر مجھے ہندوستان بلانا چاہتی ہے تو میں آ سکتا ہوں اگر وہ پاکستان دوبارہ آنا چاہتی ہے تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں فیلال در شکوں آپ کو یہ بتا دیں کہ اس سمیہ جس ٹھنگ سے اس پورے معاملے کو لے کر کے پوچھ تیش چل رہی ہے جب انجو واگہ بارڈر کے سری بھارت میں داخل ہوئی تو ان سے پوچھ تیش کی گئی اور اس پوچھ تیش میں کئی بڑے خلاصے ہونے کی بات کہی جا رہی ہے انجو کے بھارت لوٹنے کے بعد اب پاکستانی پتی کا یہ بیان بھی آ گیا ہے دراصل قریب چھ مہینے پہلے انجو راجستان سے پاکستان پہنچی تھی وہاں سے اس کی نصر اللہ سے شادی کی تصویریں سامنے آئی تھی بتایا گیا کہ اس نے دھرم بدل لیا ہے وہ اب انجو سے فاطمہ ہو گئی ہے فیلال انجو قریب چھ مہینے بعد بھارت لوٹ آئی ہے باگہ بارڈر پر نصر اللہ اسے چھوڑنے بھی آیا تھا اس بیچ یہاں پر مانا جا رہا ہے کہ فون پر بھی نصر اللہ سے بات چیت اس کی ہو رہی ہے لیکن اب جو بڑی خبر آ رہی ہے در شکوں وہ کافی زیادہ حیران کرنے والی ہے انجو نے اس پورے معاملے کو لے کر کے جو جانج پرتال میں پوچھتاچ میں اپنے پکش ہو رکھا ہے یا جو ساری باتیں کہیے وہ کافی زیادہ حیران کرنے والی ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ انجو کی وجہ سے دش پر خطرہ بھی منڈراتا نظر آ رہا ہے فیلال ابھی بھی پوچھتاچ کی جا رہی ہے لگ بھگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی گھنٹوں تلک چلی اس پوچھتاچ میں صاف طور پر انجو نے ان تمام باتوں کو چھپانے کا یہاں پر پریاز کرتی نظر آئی لیکن اس کے باوجود بھی پھر سے ایک بار پوچھتاچ کی یہاں پر اس پر کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے فیلال انجو کے بھارت واپسی کے بال کئی طریقے کی شنکائیں جہتا ہی چا رہی ہے نیکش نائن نیوزروم کی ریپورٹ